بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں اہم یہ نہیں کہ ہم کتنا دیتے ہیں بلکہ اس دینے میں ہم کتنا پیار شامل کرتے ہیں یہ اہم ہے فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو درجی دی اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے اللہ کی طرف آپ جتنی بھی رفتار سے جا سکتے ہیں جائیں رینکتے ہوئے بھی جائیں اس کے سیوا کہیں کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی حل نہیں کرے گا مسائل کوئی دعائیں قبول نہیں کرے گا تو جائیں اسی کی جانب وہ آپ کا استقبال کرے گا فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کسرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑھنے پر کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتے ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو تم پر لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے ہوئے ہوں لوگ اپنی بوریہ دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجئے نہ کہنا سیکھیں اگر کچھ نہیں کرنا تو پہلی بار میں نہ کر دیں بہانے ہیلے یا جھوٹ ساری زندگی نظر نیچی رکھنے پر مجبور رکھتے ہیں خوش رہنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ سوچ نہ چھوڑ دو کسی کو یہ خوف کے خدا دیکھ نہ لے کسی کو یہ عرضو کہ خدا دیکھتا رہے دوسروں کی مدد کرتے وقت اگر آپ دل میں خوش ہو تو وہی نیکی باقی ہے سب دکھاوا ہے کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی لمبی اور بوجھ لگتی ہے مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں پر جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحمان اور رحیم ہے بعض اوقات اچھے لوگ صرف زیادہ بولنے کی وجہ سے برے بن جاتے ہیں اور برے لوگ خاموشی سے اپنی برائی جاری رکھتے ہیں اور اپنی پارسائی قائم رکھتے ہیں زبان کو صرف وہاں استعمال کریں جہاں واقعی بولنا ضروری ٹھہرے کسی بھی تنہائی پسند شخص کی محبت سب سے مستند محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ محبت کے لیے آپ کا انتخاب کرتا ہے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے نہیں اس سے زیادہ تکلیف دے کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے وہ کبھی دوسروں کے لیے جینے کا باعث بن جاتی ہے تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہ ہی حالت قبر میں ہوگی ملاقاتوں کا اقتطاہ مسکراہات کے ساتھ کیجئے ایسے چہرے یاد رہتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگلی ملاقات میں پھر سے تمہیں تمہید نہیں باندھنی پڑتی سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اب نائیت اسی کو تو کہتے ہیں زندگی ایک کہانی ہے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے کوشش کرو جب کہانی ختم ہو تو لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں حیرت ہے کہ انسان ہاتھ دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ کسی کے ماضی پر اس کی تظلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بچ جائے اساس لوگ جلد مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا لوگوں کی زندگیاں جار کر بے ہیسی سے جینے کھا وہ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن وقت ان کو لے کر نہیں چلتا آخر کار ان کے سسکیاں سینے میں تب کر رہ جاتی ہیں اور بے آواز رونے والے کب مر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا انہیں چھوٹ دینا ہی بہتر ہے جو آپ کے ہونے کی قیمت نہ جانتے ہوں بات چھوٹی ہے مگر گہرائی کی ہے جنہیں علم ہے انہیں گھمنڈ کیسا اور جنہیں گھمنڈ ہے انہیں علم کیسا یہ جو غربت میں اداسی کا سبب ہے مک پوچھ مجھ سے چھوٹا بھی مجھے چار سنا لیتا ہے والدین کا گھر صرف یہی وہ گھر ہے جہاں جب چاہیں بغیر کسی دعوت کے جا سکتے ہیں یہی وہ گھر ہے جہاں دروازے میں چابی لگا کر براہ راست گھر میں داخل ہو سکتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں محبت بھری نگاہیں اس وقت تک دروازے پر لگی رہتی ہیں جب تک آپ نظر نہ آئیں یہ وہ گھر ہے جو آپ کو آپ کی بچپن کی بے فکری اور خوشیوں کے دن یاد دلاتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں آپ کی موجودگی اور ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا باعث برکت ہے اور ان سے گفتگو کرنا احزاز کی بات ہے یہ وہ گھر ہے جہاں آپ نہ جائیں تو آپ کے گھر کے مقینوں کے دل مرچھا جاتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں ماں باپ کی صورت میں دو شمائے جلتی ہیں تاکہ آپ کی دنیا کو روشنی سے جگمگ آئیں اور آپ کی زندگی کو خوشیوں اور مسررتوں سے بھر دیں یہی وہ گھر ہے جہاں کہ دسترخان خالص محبتوں سے بھرپور اور ہر قسم کی منافقت سے پاک ہے یہ وہ گھر ہے کہ اگر یہاں کھانے کا وقت ہو جائے اور آپ کچھ نہ کھائیں تو اس گھر کے مقینوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں آپ کو ہر قسم کی خوشیوں اور کہہ کہہ مویسر ہیں آہ لوگوں ان گھروں کی اہمیت کو پہچانیں کبھل اس کے کے بہت دیر ہو جائے وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کے پاس والدین کے گھر ہیں بھروسہ ٹوٹنے کی آواز بھلے ہی نہیں ہوتی لیکن گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے جب کسی انسان پر سے بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو معافی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا گر گئے ہو تو کیا ہوا گرتا وہی ہے جو چلتا ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے اٹھ کر پھر سے چلنا ہے ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں ایک حالات کرونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ موسیقی